اسلام علیکم ساغوں کا موسم ہے اور آج ہم سرسوں کا ساغ لینے جا رہے ہیں میری بھتی جی میرے ساتھ ہے کدھر ہو؟ ہم اس کے توڑنے کا طریقہ یہ ہے صرف پتے نہیں یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کا یہ یہ لینا ہے یہ یہ ایسا سائیڈ سے جو پتے ہیں یہ نہیں لینا اس کی ساغ ہم نے لے لیا ہے اب ہم جا کے اس کو بناتے ہیں ساغ کو اچھی طرح دھولیا ہے سرسوں اور پالک دونوں دھو کے اب ہم ان کو ابلے پانی میں ڈالیں گے پانی کو اچھی طرح اوبال لینا ہے تھنڈے پانی میں نہیں ڈالنا اب ہم اس کا ویٹ کریں گے گلنے کا اتنا گرم ہونا چاہیے اور اس کو چیک کریں آپ کی گل گیا یہ نہیں چیک کرنے کے لیے ہم اس کی جو ایک ڈنڈی ہے یہ درمیان سے اٹھائیں گے اور اس کو ایسے یہ ہمارا ساغ گل گیا ہے اب ہم پانی اس میں سے نکال دیں گے پانی جب اس کو اوبال آ جائے جیسے پہلے بتایا تھا اس وقت ڈالنا ہے اور پھر اتنی تیز آنچ رکھنی ہے تاکہ اتنا پانی پانی کو اوبال آتا رہے یہ سات سے آٹھ منٹ اس کو لگیں گے اگر ہلکی آنچ ہوگی اور پانی زیادہ ابلہ ہوا نہیں ہوگا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وہ تقریباً اس میں پلہ آٹا جاتی ہے تو ساغ کو ہمیشہ ساغ رہنا چاہیے گرین رہنا چاہیے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو سرسوں کے ساغ تھا اور ایک کلو پالک تھی تو اوبالنے کے بعد اب یہ تقریباً ڈیڑھ کلو رہے گئے ہیں اس حساب سے اب ہم مسائلے ڈالیں گے آدھا کپ آئل دو ٹیبل کھون لسن اور ادرک دو ٹیبل کھون کٹھی رہی لال مر چنے کے دانے کے برابر ہنگ نمک حسد زائکا تقریباً ایک ٹیبل کھون لسن اور ادرک تقریباً براؤن ہو گئے ہیں اب ہم پاکی مسائلے ڈالیں گے نمک ڈالا مرچی ہنگ تھوڑا اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ساتھ رکھ لیں مسالہ جل نہ جائے الکا سا پانی یہ تھوڑا سا ہم بھون رہے ہیں اس کو اس کے بعد ساکھ ڈالیں گے اس میں مسالہ تقریباً تیار ہے بھون لیا ہے اب اس میں ساکھ ڈالتے ہیں ساگ سے بھی دیکھیں ابھی تک بھاپ نکل رہی ہے یہ گرم ہی ہونا چاہیے چھنڈا ہو جائے تو پھر یہ پریس نہیں ہو پائے گا اب ہم اس کو دال ملنے کے ساتھ ملیں گے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں پجابی میں تو ہم دال ملنا کہتے ہیں اب اس کے ساتھ پریس کریں گے تاکہ یہ جو ڈنڈیاں ہیں یہ تھوڑی میش ہو جائیں یہ اب تقریباً میش ہو گیا ہے دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو میش کیا اب اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ یہ پانی سوک جائے اور ساگ تیار ہے یہ ساگ تیار ہے سرسوں کا ساگ مجھے دار